نمسکر میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبوں کا سواگت ہے آج ہم لوگ ہولی اسپیسل مابا ملپوہ بنائیں گے کھوئے کا مالپوہ جو کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بلکل مٹھائی کے ترکھانے میں ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کیا کیا چاہیے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک سیئر اور کومنٹ بھی کریں اگر فیس بک پر ہیں تو کامناس کیچن کے پیج پر جا کر دیکھیں اگر وہاں بھی اچھا لگے تو لائک فالو کریں تو یہ دیکھئے میں یہ کو کاٹ کر کے دکھا رہی ہوں بلکل پرت جیسے کچوری بنتا ہے اس حساب کا بن جاتا ہے اندر میں پورا کھوہ پھیل کے رہ جاتا ہے تو دیکھیں اس کے لئے میں میدہ لی ہوں اور سوجی لی ہوں ایک ایک کٹوری دونوں چیز لی ہوں اور آدھے لیٹر دودھ میں اس کو میں گھولی ہوں پھول کریم میں آپ چاہو تو پانی میں گھول سکتے ہو یا آدھا دودھ آدھا پانی لے سکتے ہو اور ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم میں چینی ڈالی ہوں چینی آپ اپنے حساب سے ڈالے اور سارے کو ملا دی ہوں ڈرائی پھولس الائچی بے لے رہ ڈال کے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے میں ریسٹ پر رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس سے بھی جادے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں ادھر میں گیس پر ایک لیٹر پھول کریم دودھ چڑھائی ہوں اس میں ملک پاوڈر ڈال کر کے یہ گاڑھا کی ہوئی ہوں پہلے سے دودھ پر اس میں اور چار پانچ چمچ ملک پاوڈر میں ڈال کر کے اور گاڑھا کروں گی تاکہ وہ بلکل خوہ بن جائے مابا بن جائے اس میں میں پاوڈ چمچ ڈال کر کے دھیرے دھیرے کراہی میں چڑھا کر کے اس کو گاڑھا کر لوں گی یہ دیکھئے بلکل گاڑھا ہو رہا ہے بلکل ہو ہی گیا ہے فائنل سٹیج پہ ہے یہ پندرہ سے سترہ منٹ اس کو گاڑھا کرنے میں مجھے لگا ہے یہ دیکھئے بلکل گاڑھا ہو گیا اس میں میں دو تین ایلائچی بھی ڈالی ہوں دو تین کیسر کا تار ڈالی ہوں یہ میں دکھا رہی ہوں تاکہ دیکھیں یہ ایسا بنے گا ہم لوگوں کا کافی تیسٹی بنتا ہے یہ میں دکھانے کے لئے بیچ میں بیڈیو ڈالی دیکھیں آپ کیسا بنے گا اب ہم کریں گے کیا کرچی میں ایک کرچی گھول اٹھائیں گے اور اس کھوئے کو پیرا کے طرح بنا لیں گے گولا سا بنا کر کے دوا کر کے اس میں ڈال دیں گے آدھی کرچی گھول پہلے ڈالیں گے پھر پیرا ڈال رہے ہیں اور پھر گھول ڈال دوں گی اس طرح ہمارا یہ مابا مالپوہ بنے گا یہ بہت آسان ہوتا ہے بنانے میں پس سوچنے میں لگتا ہے کیسے بنے گا ایک بار آپ لوگ جرور بنا اور میرے بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں میں دیکھیں یہ کیسے بنائیں گے اس کا پیرا جیسا وہ میں دکھا رہی ہوں بلکل آسان نہیں سے بن جاتا ہے یہ گولہ بنا کے چپٹا کر دیں گے اس کو اور آدھی کرچی گھولے ایک بار ڈالیں گے پھر یہ پیرا ڈال کے پھر اوپر سے گھول ڈال دوں گی جیسے میں دکھائی ہوں اسی طرح میں دو تین بار کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ میں آ جائے سبوں کے میں اس وار یہ کرچی کے اندر ہی پیرا ڈال کے ڈالی ہوں ایسے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ گھول کے اندر پیرا کو ڈالیں اور وہ آرام سے چلا جاتا ہے اس میں تو آپ دیکھنے اپنے حساب سے جیسے آپ کو صحیح لگے ویسے آپ بنائیں تو میں دونوں طریقے سے بتائیں ہوں میں پیرا اوپر سے بیچ میں ڈالنے والا ایک دو بار اور دکھاؤں گی آپ لوگ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اگر فیس بک پھر ہیں تو کامناس کیچن کے نام سے میرا پیج ہے وہاں بھی لائک فالو کریں یہ میں نکال لی چھننی میں اس کو دو تین منٹ تک اس کا سارا ریفائنڈ ٹپکنے دوں گی آپ چاہو تو اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہو پر میں ریفائنڈ میں ہی بنا آئی ہوں یہ دیکھئے میں پھر ایک کرچی گھول لی ہوں اور اس کو میں کیوں پیرا کو بنا لی جیسے میں پہلے دکھائی تھی اس طرح سے پہلے آدھی کرچی گھول ڈالیں گے پھر پیرا ڈالیں پھر اوپر سے گھول ڈالیں اسی طرح بنا کے پلٹیں گے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کراہی گرم ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو وہ کراہی میں چپکنے رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک سے دو مال پوئے کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایجلی میرا پلٹ کے سارا نکل رہا ہے مال پوئے تو ایسے دکھت نہیں ہوتا ہے پر کبھی کبھی کنی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پریسان ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ہے پھر میں ایک بار آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھئے ایک بار پھر سے یہ کرچی میں پوری کرچی ہم لے لیتے ہیں اور اس پیرا کو چپٹا سا بنا کر کے آدھا کرچی ڈالنے سے پہلے پیرا پہلے کرچی گھول ڈالیں گے آدھی کرچی پھر پیرا پھر گھول اوپر سے ڈال دیں گے اور وہ پورے میں پھیل جاتا ہے کھوہ بلکل بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بار آپ لوگ جرور بنا اور کومنٹ کریں کی کیسا بنا یہ بیڈیو کیسا آپ لوگوں کو لگا اور یہ مالپوہ ماوے والا کیسا ٹیسٹ لگا جرور آپ لوگ بتا یہ مٹھا اسے کم نہیں لگتا کھانے میں یہ اسی طرح پھر سے میں چھنی میں نکالی اور بھاپ آ گیا اسی لئے تھوڑا سا دندھلا دکھ رہا ہے اس کو اگنور کیجئے گا آپ لوگ دیکھئے میں یہ کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں بلکل پورا میں کھوہ بھر گیا ہے پھیل گیا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آپ چاہو تو کھوے میں چینی بھی ڈال سکتے ہو پر میں نہیں میٹھا کم پسند کرتے ہیں ہم لوگ اس لئے چینی نہیں ڈالی ہو آپ دیکھ لیں گے دیکھیں پورا پرت در پرت پورے مالپوے میں پھیل جاتا ہے اسی طرح سارا بنا لیں گے تاہ